اسلام علیکم لسنرز جی آئین ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ پہ فرن ٹائم ویچ شایانڈ اینڈ کمپنی لیکن سننے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ ہمیں سب کا ساتھ کی ویب سائٹ پہ نہیں سن رہے آپ ہمیں نئی صبح کی چینل پہ سن رہے ہیں جو کہ آپ نے یقینا سبسکرائب کیا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکشن بروقت ملتی رہے ہیں یقینا یقینا آپ لوگوں نے کیا ہوئی نا جی ہاں یا نہ کا جواب تو دیں 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 بالکل اور میرے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں میری کمپنی کی مالکان کہیں گے یا آپ حصدار کہہ لیں تو مالکان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکسازادہ اور ارم عارف اور میں ہوں شایان رضا بیل بدوڑی صاحبہ آئی ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے بڑے اچھے سی کومنٹس ہیں میرے پاس تو جناب اقصہ اور ارم کو بولنے کا موقع دیتا ہوں اور ان سے بزارش کروں گا کہ لڑے بغیر بڑے اعترام سے کیا میں بھولو ان کو یا مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ عدو اعترام سے بات کریں تاکہ بدمزگی نہ پھیلے اور ہمارا جو شو ہے وہ برقرار رہے اور گون رہے تو اقصہ السلام علیکم شایان اور والیکم السلام اور تمام لسنرز کو بھی میں سلام کہنا چاہوں گی اور امید کرتے ہوں کہ میرے تمام لسنرز خیریت سے ہوں گے اور اپنے بھی سندگیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے شاید آپ میں جو باتیں کہیں بہت ہی پیاری تھیں اس لئے میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ مطلب لائک لائپ ٹاپ وغیرہ تو نہیں ہے لیکن میں نے کہا میں اپنے فون پر لکھ دیتی ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں کیا ایک چیز بولنا چاہوں گا مجھے تو ایسا لگا تھا کہ ابھی آپ چپل اتار کے بلکل ہلتی پالتی مار کے بیٹھیں گے جیسے کوئی محفل نہیں اور ہی میں تو وہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید اس طرح ہیں گے نہیں 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 میں اس طرح کیونکہ اس طرح تو یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے مطلب like seats رکھیں گے کارپٹ وغیرہ پچھا وانیاں کر ایسا ہوتے تو میں ضرور ایسے بیٹھ جاتی لیکن میں ایسی جگہ بھی نہیں ہے فیلحال تو ایرام تم بھی آجاو اور تم بھی کچھ بولو تاکہ پھر ہم نے شوکا آگے بڑھیں اوکی جی thank you so much شایان ایم لکسا تم لوگا نے مجھے بولنے کا فائنلی موقع دے دیا تو اسلام علیکم لسنرز کیا حال چالیں آپ کے امید ہے کہ تمام ہمیں لسنرز ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فات ہوں گے اپنے اپنے زندگیوں کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے ایرام آریف اور میرے ساتھ جو یہ دو لوگ ہیں ان کو آپ سون ہی چھکے ہیں تو دوستو آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کریں گے آپ سے بہت مزے مزی کی باتیں اور بہت سارا فن اور اس میں ہوں گی بہت ساری مزے مزی کی باتیں ہوں گی اور ہمارے ساتھ آج کا گیس بہت ہی اچھا ہوگا وہ آج کا جو گیسٹ ہے وہ شایان کی طرف سے ہے شایان لے کے آج کا گیسٹ کو شایان لے کے آج کا گیسٹ کی بات کو بھی بات میں کریں گے پہلے تو آپ نے پچھلے شو کی بات کرتے ہیں میں اس لیے بول رہی ہوں یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ پچھلے شو کی ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں پچھلے شو کے بارے میں لیکن اپنے ہمارے لسنرز کو جیسے کہ لسنرز جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں نہ تو کوئی ٹاپک ہوتا ہے کہ جس پہ ہم بات کرتے اور پھر ہم کوئی ایسا ٹاپک رکھے جس پہ ہمارے لسنرز ہمیں کامن باکس میں بتائیں نہ کوئی کوسٹن ہوتا ہے جس کا ہمارے لسنرز ہمیں جواب دے تو تھوڑا اپنے شو میں آج میں سسپنس کر رہی ہوں کہ ہمارے لسنرز سوچیں کہ آج کا کونسا ایسا خاص گیسٹ ہے جس کے بارے میں عرب نے بتایا ہے اور ابھی تک وہ شو میں آن اے نہیں ہوا تو میں نے اس لیے یہ کہا تھا سمجھیں آپ یہ تو ایک نئی چیز ہو گئی اور میں اس لیے ایکسائیٹڈ ہوں اس گیسٹ کو میں اس لیے انتظار کروں کہ اس گیسٹ کو شایان نے بلایا ہے ہوتانا نہیں اور اکسا آپ تو جانتی ہیں کہ جب شایان گیسٹ بلاتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے اور بڑا ہی مزے کا گیسٹ ہوتا ہے وہ کچھ عجیب سہی ہوتا ہے پاگل سا جیسے کہ پچھلے ہفتے بلوت ہوڑی دیکھیں وہ بھی تو ان کے بلائیوی گیسٹ تھی مجھے اتنا مجھے اتنا میں ہسی ہوں وہ شو سن کے خود ہی کہ مجھے دو آر جیس کو یہ غائب کر دیا شو سے بتاؤ یہ بات بلکل صحیح ہے آپ کو مزہ کی بات بتاؤ کہ سب سے زیادہ ویوز بھی اسی شو پہ آئیں اور اتنا لوگوں نے سراح ہے ہمارے پاس آمر اقبال صاحب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں بولا کہ اینک والے جن کی آپ نے یاد دلا دی اس کے بعد ہمارے پاس سپیشل پرسن ہے جو کہ سارا رباب ہوتی ہیں انہوں نے بھی بولا نائس شو اسامہ قاسم محمد اسوان وریشہ مہر سیرش روڈی اکسا جاوید اور 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 کس کس بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ نے اینک والے جن کی یاد دلا دی پھر کیا کہتا ہے اچھا امر اقبال صاحب نے ہمیں اس بارے میں ضرور بتایا میں ہر دبا سوال کرتا ہوں مجھے پہلی دب اپنے سوال کا جواب ملا ہے کہ امر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ لاسٹ ویک میں نے آئس کریم انجوائے کی تھی مجھے بہت مزہ آیا تھا تو امر اقبال صاحب اسی طریقے سے لائف کا نام ہی انجوائے کرنا ہے اب جیسے ابھی ارم ارم جب اپنے انٹردکشن میں کہتی ہے نا کہ جی امید کرتی ہوں کہ لسنرز اپنی جو زندگی ہے خوب گزار رہوں گے تو ارم میں یہ کہنا چاہوں گا زندگی تو گزر ہی جائے گی اور گزر ہی جاتی ہے لیکن فن یہ ہے اور مطلب مہارت ہی ہے کہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے اچھے طریقے سے گزارا جائے نہ کہ رونے دونے میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی پچھلی مہنگا مطلب یہ تو رونے دونے یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اسی زندگی کو بہترین اور بھرپور طریقے سے گزاریں زندگی کو بولے کہ میرے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے جاؤ نکلو یہاں سے میں ٹینشن پری ہوں ٹینشن کو بہترین کو بہترین نہیں ہوئی تم وہ ہی نہیں آپ پہ تو جناب یہی زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے اور ارم کی بات مجھے بھرپور طریقے سے گزارنے کی بہت اچھی لگتی اور میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ارم کے کہنے سے مجھے ہر ہفتہ ہی یاد رہتا ہے کہ ابھی مجھے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنی ہے بھرپور طریقے سے گزارنی ہے زبردست چلو میرے یہ بولنے سے کچھ تو اچھا ہوتا ہے شایان اسی لئے آپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایری ویک بہت زیادہ انجوئے بھی کرتے ہیں اور آپ ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شکریہ بہت بہت آپ کے اندر سے یہی ایک اچھی بات ہے باقی ہو کچھ نہیں باقی سب فضول ہے زائے آپ پتہ تھا پتہ تھا مجھے پتہ تھا خیر میں اس کو دل پہ لے تو مجھے پتہ شاہر آپ پیسے ہی ہیں لیکن ارم چلو تم ایک بات میں تو خوش ہو جاؤ بکا مسکم تمہاری ایک قولیٹی کو تو سراحہ گیا کہ ہاں بھی تمہارے اندر ایک تو اچھی چیز ہے خوش ہو جاؤ میں بات کرتا ہوں اپنے جو پچھلے گیس تھے نا ہمارے تین گیس تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کا ان کا شو آنے والا ہے ٹھیک ہے تو لسنرز اگر آپ لوگ انہیں ان کو پسند ان لوگوں کو پسند کیا ہے تو ویٹ کرتے رہیے گا بہت جلد ان کے اپنے شو کے ساتھ وہ حاضر ہوں گے وریشہ سہریش اور اکسات تو جس طرح آپ لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو میری ریکویس سے ہی ہوگی کہ ان کو بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ان کا کونٹینٹ کیسا ہے اور کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر نئے ٹیلینٹ کو پرموٹ کیا کریں اس کی حوصلہ افضائی کیا کریں کیونکہ اٹلیس ان میں اتنے گٹس ہوتے ہیں کہ وہ سامنے آکے پرفارم کر سکے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بس کی گٹس ہی نہیں ہوتے کہ وہ پرفارم کر سکے تو جو پرفارم کر رہنا تو اس مطلب اس کے اندر کچھ ہے تو وہ پرفارم کر ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شایان وہ پرفارم کرنا نہیں چاہتے وہ بہت زیادہ ان کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم بولیں گے تو کوئی ہمارا مزاک اڑا دے کس طرح کا بولا ہے اچھا نہیں بولا یا یہ بہتر ہوتا یا وہ بہتر ہوتا تو یہ بھی چیز لوگ بہت زیادہ سوچ کر اپنے آپ کو نہیں سامنے لاتے لیکن بہت اچھی بات ہے مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ ہمارے جو یہ ہمارا مدرسہ ہمارا مدرسہ پھر سے چل پڑا ہم نے تین تالے ولم دے دیئے مارکٹ میں ہاں ہاں تین تین پہلے تو چلو ہم ایک لے کر آتے تھے پھر دوسرا آتا تھا پھر تیسرا آتا تھا لیکن اس وار ماشد اللہ ہم لوگوں نے تین تالبے دیئے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے سے سیریسٹی میں تو کہہ دوں کہ اس پر سیلیبریشن بنیتی ہے ہم لوگوں کی بلکل سیلیبریٹ بھی کر لیں گے اور ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ارم کے اندر سے آواز آنے والی چلو اکسا آئس کریم کھلاو اس بات پہ نا یہ کہنے جارہی ہیں نا ارم بلکل میں یہ کہنے جارہی ہیں اکسا چلو آئس کریم کھلاو چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں لیکن شو کرنے کے بات اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے بولیں آپ لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور بولنا چاہوں گی کہ یہ جو شایان ہے دل ان کا بس پر آئس کریم کھانے لیکن میرے پر نام رکھا اس نہیں کہ ان پر کوئی بات ہی ٹھیک ہے میرے پر آئس کریم کھانے بلکل کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آئس کریم کھانے سے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں پہلے اپنے سپاہیی کر دیتے ہیں اور جو ہمارا ساف رہے کر ہم یہاں سے سپاہی کر دیں گے تو پھر ہمیں پھر اچھل لگے اور ہم بہت انجاز کریں گے کہ اگر ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں ہمارا سیڈیو بہت ساف اور کھین ملے تو شایان کیا خیال ہے آپ کے بلایا جائے گیسٹ کو جنہوں نے صفائی کرنی ہے بالکل بھائی وہ یہ بات تو صحیح ہے ایرام نے جو بات بولی نا میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ امر اقبال صاحب نے لازم ویک تھنڈے موسم میں اسکم انجوائے کی تھی تو ہم بھی آئی سکم انجوائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا مزا آتا ٹھنڈے موسم میں تو اچھا یہ سوچ لیں کہ بھائی ہم گیسٹ بلوا رہے ہیں کہ صفائی کرنے کے لئے بلوا رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں ابھی ان کو گیسٹ کے طور پر بلوا رہے ہیں پھر جاتے جاتے ان کو بولیں گے صفائی کر کے جائیں ٹھیک ہے تو گیسٹ ہماری جو ہیں وہ ہیں ماسی خالدہ یہ پتہ نہیں کیسے ہم نے تو تو ماسی جو ہماری شکورا ناپا ہے نا شکورا ناپا جو اکثر آتی ہیں ہمارے پاس ان کو بلوایا تھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ آگئی ہیں اور یہ خود ہی بتائیں گی کہ یہ کیوں آئی ہیں ہم نے تو شکورا ناپا کو بلوایا تھا تو اسلام علیکم خالدہ آپا خالدہ آپا اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام دیکھیں ایک بار بولیں بار بار نہ بولائیں میں کوئی میرا کوئی نام ہے کوئی میری عزت ہے خیال رکھیں نا اس بات کا کیا ہو گیا ہے آپ کو لیکن خالدہ آپا ہم نے تو شکورا ناپا کو بلوایا تھا آپ کیسے آگئی ہیں دیکھیں وہ جو ہے وہ یورپ کے ٹور پہ گئی ہیں گھومنے تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے بیجائے یہاں کی صفائی کرنے کے لیے اب بولیں صفائی کروں کہ جاؤں اوہ ایم جی یورپ کے ٹور پہ شکورا ناپا آئے آئے شایان یہ تو ہم سے نہیں زیادہ امیر ہوگا ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ لوگ نے ہم ماسیوں کو کیا سمجھا ہے ہم کہیں گھومنے نہیں جا سکتے حد ہے نہیں نہیں ہم نے ہم لوگ کو کچھ سمجھا ہے نہیں ہے بتانا نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا میرے کہنا کا مقصد یہ تھا کہ بھائی پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوئے اور وہ یورپ ٹور پہ گھومنے گئی ہیں کیسے بھائی دیکھیں ہم جب گھومنے جانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کب کیا ہوا ہوا ہے بس ہم چلے جاتے ہیں سمجھے یہ ہوا 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 ہے یہ کیا کیا آپ نے ہے کیا ہوا ہوا ہے کیسے بھولا بھائی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کچھ بھی ہو ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر رہتے ہیں سمجھے آپ اچھا جی مہربانی آپ کا شکریہ لیکن یہ میں بتا دوں کہ شکوراں آپ آج سے سفائی کوئی کرتا نہیں ہے آپ ایسے کر سکیں گے سفائی دیکھیں آپ نے آپ کے سٹوڈیو میں جو ہے وہ اتنا گند ہے تو مجھے اس کو صاف کرنے میں دو دن لگیں گے دیکھیں میں جو ہے پہلی بار آپ سے ملی ہوں تو پہلے پیسے کی بات کر لیں آپ اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرا ایک سوال ہے کہ دو دن لگیں گے تو یہاں پہ اور بھی شوز ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے مینیج ہوں گے آپ کو تو آج کے آج ہی کام کرنا ہے دیکھیں جیسے آپ لوگ شو کر رہے ہیں گند میں تو ویسے ہی دوسرے بھی ایسے ہی ریکوڈ کریں گے ملے منظور ہے کہ میں جاؤں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ گند میں نہیں بیٹھے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ صاف ہے ہم نے تو آپ سے باہر کی جگہیں صاف کروانی ہے اگر آپ یہاں پہ ہمارا یہ والی جگہ صاف کریں گی تو ہم شو کیسے کریں گے اور دھول مٹی ہوگی تو کیا آپ صفائی کریں گے ساری دھول مٹی تو ہم پہ لگ جائے گی چلیں وہ تو ایک جگہ پہ سمٹی بھی تو ہے نا کم اس کم دھول مٹی اور اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں ایسے تھوڑی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ پیسے کتنے لیں گی صفائی کرنے کے چھوڑے ساتھ باتیں پیسے کتنے لیں گی یہ آپ نے جو ہی بہت اچھی بات کی ہے یہ جو میڈم ہے یہ بہت ہی نخریلی ہے کچھ عجیب لے جو میں بات کر رہی ہے میں جو ہی اسے بات نہیں کروں گی اسکیوز می آپ میری بات سنیں دیکھیں وہ پہلے کام کرتی ہیں اس کے بعد وہ ہم سے پیمنٹ لیتی ہیں آپ نے تو آتے ساتھ ہی تو صحیح ہے پیمنٹ کی بات کر لی دیکھیں وہ دیکھیں میری بات سنیں وہ آپ کی آپ پر شکورن ہے لیکن میں جو ہی وہ شکورن نہیں ہوں میرا نام جو ہے ماسی خالدہ کیا سمجھی اچھا آپ کو شکورن آپ نے بھیجائے تو آپ ان کی کچھ لگتی ہے میں جو ہی ان کی خالت ذات بہین ہوں تو پھر آپ لوگ میں تو اتنا فرق چلیں شایح آپ ان سے پیمنٹ کی بات کر رہے تھے continue کریں خالدہ آپ سب سے پہلے تو ہم پیمنٹ ایڈوانس نہیں کریں گے پیمنٹ آپ کو مہینے کے آخر میں ملے گی اور آپ بردائیں کہ سپائی کرنے کی بیسے ہی کتے لیں گی دیکھیں میں ایک پیمنٹ بتاؤں گی کم نہیں کروں گی زیادہ بھی نہیں بولوں گی ٹھیک ہے پچاس ہزار دینے آپ کو دے دیں گے ہلتا ہپا ہم نے صفائی کروانے ہیں ہم نے پورا صفائیہ نہیں کروانا آپ تو صفائیہ کرنے پر تلیلی ہیں ٹھیک ہے پچاس ہزار نہیں دیں گے تو میں جاؤں مجھے بہت ساری لوگوں کی کام کرنے ہیں مجھے فون کر رہے ہیں لوگ کہ آ جائیں خالدہ آ جائیں میں جاؤں یہ آپ جانے کی پیچھے ہی پڑی ہوئی ہیں ہر وقت آپ بس جانے میں جاؤں میں جاؤں کر رہی ہیں بندہ بات کرتا ہے کام کی بات کرتا ہے آچھا بتا ہے کہ کیا کیا صفائی کریں گی کس کس طرح صفائی کریں گی دیکھیں کیا مطلب ہے کس کس طرح صفائی کریں گی یہ جو آپ کا سٹوڈیو ہے دیکھیں وہاں بھی جالے ہیں یہاں بھی جالے ہیں آپ کے سر پہ بھی جالے ہیں اس کو سافت کروں گی سر پہ شایان آر کے سر پہ جالے ہیں میرے سر پہ تو بال ہے خالدہ آپا جالے تو نہیں ہوئے دیکھیں ذرا آپ اپنے سر کے اوپر جو کونے کونے میں دیوار کی سائیڈ ہے وہاں نظر گمائیں تو آپ کو جالے ہی نظر آئیں گے دیکھیں اچھا پھر اور یہ باقی کیسے سفائی کریں گی چلیں جالے تو آپ نے جھڑوں سے سافت کر دی اچھا ایک اور بات تمہیں آپ کو بتا باقی جو ہے یہ جو یہ نہیں جو آپ کے ہاتھ میں گول سا اس کو کیا باتے ہیں آپ یہ جالی 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 والا یہ اس کو بھی سافت کروں گی اور یہ نہیں جو یہ جو آپ کی سکرین ہے سامنے یہ جو میرے کو نظر آ دی ہے اس کو میں سرف سے دوں گی وہ ہاں لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ یہ بہت گندہ ہو رہا ہے اس پہ بہت دست ہے اس کی اندر سے میں کو سرف اور بلیچ لگا کہ دھونا پڑے کہ سوچیں کتنی میند ہے اس لیے میں نے پچاس ہزار مانگے یہ جو آپ کا جالی والا یہ جالی والا آپ نے کیا بتایا میڈس کیا بتایا آپ نے مائک 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 ٹھیک ہے یہ جو آپ کا مائک ہے یہ پورا کھولے گا پھر اندر سے اس کو میں ساف کروں گی اس کو برش لگاؤں گی دھوگی اس لیے بہت پیسے مانگیں بہت کم مانگیں یہ بھی میں نے اللہ شایان اسی دور چھے اللہ خواہ کیا ہوگی ہے آپ نے الیکٹرونک آئٹم کو دھوڑی ہیں وہ بھی سرف سے دھوڑی ہیں خدا کا خوف کریں ہمارے جندا چپڑ کریں گے آپ تو ہمارے تو سب کچھ تھپ پڑ جائے گا ہمارے جو سٹیشن ڈیریکٹر ہیں وہ ہمیں نوگری سے بھی نکال دیں ہو سکتا ہے آپ یہ کام کریں بھائی خالدہ میں نے بھی شایان یہ بہت پڑ جائے گا نہیں اکسا مجھے سمجھ نہیں آرہا بھائی ان سے سفائی کرانا ہم شکوراں کو بلا لیں گے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں شکوراں آپ آگا جب وہ یورپ ٹور سے ان کے آ جائیں گے نظر پر ہم سب کرا لیں گے دیکھیں وہ جو ہے ہاں ہاں میں بھی ایک کریں گے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں جو یہ وہ پانچ سال بعد آئیں گی تو پانچ سال بعد جو تک ہے آپ کا یہ سٹوڈیو بہت گندہ ہو جائے گا بہت گندہ ہو جائے گا تو لوگ آپ کے اس جگہ کی صفائی کرنے کے لیے لاکھون پہ مانگیں گے لاکھون پہ اس لیے بھی میرے کو پچاس ہزار میں دے دو میں ایک بات بولوں آپ نے لیپ ٹاپ کی اور مائک کی صفائی نہیں کرنی ہے آپ نے یہاں پہ جو جگہ ہے جو زمین ہے جو دیوارے ہیں جو پنکھے ہیں جو چیزیں ان کی صفائی کرنی ہے الیکٹرونک چیزوں کا آپ کے دھوئیں گے اور سب کو اگر چلیں میری ایک بات سنیں یہ جو آپ کا ایسی نہیں ہے ایسی یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی جالے ہیں اس کو میں کیا کروں گے اس کے اوپر 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 تیزاب لگاؤں گی اور جو ہے پھر اس کو سرف اور جو ہے وہ سرف بلیج خالدہ آپ یہی رکھ جائیں رکھ جائیں آپ کی مہربانی ہے ہمیں آپ سے سپائی نہیں کروانی بس اب میں بھی بھائی بہت ہو گیا اس سے پہلے کہ سٹیشن ڈیریکٹر صاحب سن لیں آپ کی مہربانی آپ چلی جائیں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں آپ سے سپائی نہیں کرانی ہم کسی اور کو بلوالیں گے لیکن آپ سے نہیں کروائیں گے آپ کی مہربانی ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت سارا خیال لگے گا چلی ٹھیک ہی بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں پہ آئیں چاہیے یہاں پہلے چاہیے 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 کسی چاہیے کیونے ہم اس چاہیے تو کسی آپ یہ خاتون اگر آپ لے آئے ہیں تو کیا ہو گیا ہے اوئے پھر اتنے مزیے کی چاہیے گرم گرم اور پھر چاہے پی کے تو ہمیں ایسٹرین تھانے بھی جانا ہے نا میں نے مجھے میں نے اس کے گیسٹ انجوائن ہی کیا آج جی کے گیسٹ تھا کیسے بیسے کیسی کیسی باتیں گر رہا تھا یہ بتا سکر ہے کہ آپ نے انجوائن ہی کیونکہ وہ آپ کو بھی دھوڑ ڈالتی ہے مجھے آپ کے جو میں کیا میں بھونوں آپ کو دھوڑ ڈالتی ہے مجھے آپ کو دھوڑ کو دھونے پر لگی مجھے آپ نے کوئی دھوڑیا ہے کیا اس نے اگر وہ دھوڑی دیر بھی آ رکھتی نا تو شاید میں اور شاید کو جیسے میں اور تم پچھلے شو میں غائب ہو گئے تھے نا اس طرح میں اور شاید دھوڑ جاتے ہیں چلے یار اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کو کرتے ہیں اچھا نہیں میں سے مجھے یہی پتاو کہ آپ چلے پہلے اس کی سن لو اس کی بیسی کوئی نہیں سنتا بھی آپ لوگوں کو دھوڑیا ہے کیا اس نے مجھے یہی تو بتاو نہیں میں پہلے کیا پوچھوں شاید میں کہہ رہی ہوں کیا آپ لوگوں کو دھوڑیا ہے کیا اس نے جو آپ لوگ کتنا کہہ رہے ہو نہیں دھوڑیا بھائی وہ ہمارے سمان کو دھونے کی بات کر رہی تھی پھرحال اب کام کریں اب جو شو کا ٹائم ہے وہ ہوا جاتا ہے ختم تو اپنے آپ کو اجازت دیجئے اپنے آپ مطلب اپنے لسنر سے اجازت دیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے شو میں دوبارہ آپ لسنر سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اور میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ اسی طرح لسنرز میں بھی آپ سے چاہوں گی اجازت ملوں گی آپ سے اگلے شو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو رکھیے گا خیال اور ہم تمام آر جیز کو رکھیے گا دعاوں میں اللہ حافظ فی امان اللہ سیو سون